اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میز چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایچ ڈی پرو میک اپ ریولوشن کی اس آئی پیلٹ کا ریویو بہت ساری گلز کا ایک کوسن ہوتا ہے کہ آئی شیڈو کلر جو ہم یوز کرتے ہیں سیم وہ ہماری آئی لیڈ پر کلر نہیں آتا جو آئی پیلٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اس پیلٹ میں ڈیفرنٹ شیڈز ہیں یہ ٹرانزیشن کلرز ہیں یہ تقریباً کوئی پانچ کلرز ہیں ڈارک سے لائٹر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سارے ٹرانزیشن کلرز ہیں ٹرانزیشن کلرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کے ساتھ ایک نمبر ڈارکر شیڈ ہوتا ہے جو آپ کی آئی لیڈ ایریا ہو یہ وہ شیڈ ہیں اور اس کے علاوہ یہ سارے جو شیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے شیڈ ہیں اب آتے ہیں اپنی دوسری بات کی طرف جو میں بھی آپ سے کر رہی تھی کہ سیم کلر آپ کی آئی لیڈ ایریا پر وہ نہیں آتا جو آئی شیڈو پیلٹ میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے جس طرح سے آپ اپنے فیس پر بیس اپلائے کرتی ہیں اسی طرح سے آپ کے آئی لیڈ ایریا پر آپ کو اس طرح کی کوئی سی بھی بیس یوز کرنا ہوتی ہے جس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ ویڈاوٹ بیس آپ کا میک اپ کمپلیٹ نہیں ہوتا اسی طرح سے ویڈاوٹ آئی شیڈو بیس بھی آپ کے آئی شیڈو اس طرح سے پیگمنٹڈ نہیں ہوتے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے اور اسی طرح سے وہ سیم کلر نہیں آتا نیکس کی اس آئی شیڈو بیس کا کلر وائٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کا شیڈ جو ہے وہ زیرو ٹو ہے موسٹلی بلوگرز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ الے پرو کے اس کنسیلر سے نہ صرف اپنے آئی بروز کو کریکٹ کر رہی ہوتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ اپنے آئی لیڈ ایریا پر اس کو اپلائے کر رہی ہوتی ہیں اسے یا اس جیسے کسی بھی پروڈکٹ کو یوز کرنے کا پرپس یہ ہی ہوتا ہے کہ آئی لیڈ ایریا پر پروپر وہی شیڈ گین کیے جا سکیں جو ایکچول میں ہے تو ابھی میں آپ کو ایک شیڈ سویچ کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اس طرح کا کچھ کلر آیا ہے حالانکہ ریل کلر میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے اور اس کے بعد میں یہ دونوں آئی شیڈوں بے سپلائے کروں گی اور بے سپلائے کرنے کے بعد یہ کلر سویچ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں گے کہ ان کا پیگمنٹ کیسے آتا ہے تو یہ ابھی جو میں اپلائے کر رہی ہوں یہ میرے پاس NYX جسے نیکس بھی کہا جاتا ہے اس کا زیرو ٹو شیڈ ہے میرے پاس تو اس کو میں ابھی اپنی سکین پر اپلائے کر رہی ہوں اور اس کی اگین تھوڑی سی کونٹیٹی میں لوں گی اور یہاں پر اس کو اپلائے کروں گی اپلائے کرنے کے بعد دوسرا شیڈ میں یہ L.A.PRO کنسیلر کا لے رہی ہوں تو یہ میرے پاس لائٹ بیج شیڈ ہے جو کہ تھوڑی تھک کنسسٹنسی کے ساتھ ہے یہ یا اس جیسے پروڈکٹ سمیشہ پالرز پر ہی یوز کیے جاتے ہیں اور اگر انہیں پالر سیکریٹس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہ دونوں آئی شیڈو بیس میں اپنی سکین پر یوز کر چکی ہوں اور اب میں ان کے سویچز آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کا پیگمنٹ ان کے اوپر آئے گا تو فرسٹ آف آل میں اپنی سکین کے اوپر اس طرح سے آپ کو اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ اب اس کا کمپیریزن کروں گی جو ہم اپنی بیس کے اوپر اپلائے کریں گے جب آپ کی آئی لیڈیریا پر بیس اپلائے ہوتی ہے تو آپ پیگمنٹ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہماری آئی شیڈو پیلٹ میں پیگمنٹ ہے وہی ہماری بیس کے اوپر پیگمنٹ آ رہا ہے ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یقیناً آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ یہ بیس کس قدر اہم ہے اگر آپ پروفیشنل آئی میک اپ کرنا چاہتی ہیں تو اب کچھ سوچز میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں جو الے پرو کنسیلر میں نے جہاں پر یوز کیا ہے آلموسٹ یہ ڈرائے ہو چکا ہے تو اس پر میں اپنے آئی شیڈو اپلائے کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ بلکل وہی شیڈ آیا ہے جو اس پیلٹ میں موجود ہے اور اس طرح سے اگر ہم یہاں پر اپنی سکن پر ڈریکٹ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو یہ شیڈ بلکل بھی نہیں آ رہا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا موسٹ فیوریٹ شیڈ ہے اورنج شیڈ ہے تو اس کو اگر ہم یہاں پر اپلائے کریں اور اس کے علاوہ اگر میں اس کو اپنی سکن کے اوپر ویسے اپلائے کرتے ہوں جو ویداؤٹ بیس ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ کلر آئی ہی نہیں رہا جو ایکچول میں ہے تو اس طرح سے یہ سارے شیڈ ایسے ہی کلر دیتے ہیں اگر آپ اپنی آئی لیڈ ایریا پر اپنی بیس اپلائے کر لیتی ہیں اگر آپ پروفیشنل میک اپ کرنا چاہتی ہیں اور اس طرح کی کوئی ٹرکس اور ٹیکنیکس ڈھونڈ رہی ہیں تو ان کو ضرور فالو کیجئے گا یقیناً آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ میری ان ٹرکس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتی چلوں کہ اگر آپ کو یہ اچھے میک اپ وائپس ڈھونڈ رہی ہیں تو بیٹی فائی بائی آمنہ کے وائپ آف یہ کچھ اس طرح سے اپن ہوتے ہیں تو یہ آپ لے سکتی ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہے میں خود ان سے سٹیسفائے ہوئی ہوں اور زیادہ ایکسپنسف بھی نہیں ہے اور پروڈکٹ کی کالٹی بھی اچھی ہے اس کو استعمال کی طرح سے کرنا ہے ایک وائپ آپ نے لینا ہے اور جہاں پر بھی آپ نے میک اپ اپ لائے کیا ہو آپ نے اپنے پورے فیس پر بھی اپ لائے کیا ہو تو کچھ اس طرح سے آپ نے 5 to 7 seconds کے لیے اس کو رکھنا ہے اپنی سکن کے اوپر اور اس طرح سے وائپ کر دینا ہے آپ کا پورا میک اپ ریموو ہو جائے گا اور آپ کی سکن نیٹ ہو جائے گی بہت ہی خوبصورت سی اس کی فراغرنس ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹا پر فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ